اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ میں حکیم بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کافی ویڈیو آپ میری دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اس پر میں آپ سب لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں آج کال آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو کی اوپر کئی لوگ اپنا نمبر ڈال کے چلا رہے ہیں ان کی میں نشانی بتا دیتا ہوں، ایک تو ان کی آواز میرے ساتھ میچ نہیں ہوتی وہ آپ کی ویڈیو کال نہیں سنتے اور ان کا جو پارسل ہے وہ کوٹ ابدو مزفرگر سے آتا ہے اور وہ اگر آپ کو غلطی سے آپ ان کو کال کر لیں تو ان کا پارسل وصول نہ کریں میرا پارسل اوپر لکھا ہوتا ہے راولپنڈی النور دواخنہ ادھر سے آتا ہے یا ٹی سی ایس آئے گا تو بابر دواخنے کے ایک آنٹ سے آئے گا لیکن وہ راولپنڈی کا اڈرس ہوگا بہتر کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے میری آپ اکثر ویڈیو دیکھتے ہیں جو عمراض مردانہ کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کم ویڈیو ہوتی ہیں کیونکہ مارے پاس سب سے زیادہ ٹریفک کی ہی مردانہ کمزوری کی ہیں میری ترکی والی ویڈیو بہت ویرل ہوئی مصر والی ہوئی سویزلینڈ والی ہوئی ان سب کو ویرل کرنے میں آپ لوگوں کا اہم کردار ہے آپ نے شیئر کی پسند ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج کیونکہ موسم سردی شروع ہو چکی ہے موسم سردی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو عصابی کمزوری مردانہ کمزوری پٹھو کی کمزوری شگر کی وجہ سونے والی کمزوری بہت زیادہ ہے ان کے لئے ہمارے پاس کافی نسخہ جات تیار ہوتے ہیں مردانہ کمزوری کی مجھونے ارتگل ہے موسلی پاور ہے مجھونے بابری ہے مجھونے حقشی ہے اور خاص کر یہ دیکھیں ہائی کولیسٹرول کا مکمل اور مستقل علاج جن کی دل کی بند شریعانی ہوتی ہیں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے ٹرائی گلس رائٹ بڑھ جاتا ہے ان کے لئے بھی یہ مکمل ایک علاج ہے طیب کے دنیا میں یہ ایک انقلاب سے کم نہیں ہے کہ یہ ایک مینے میں ایک مینے میں گرنٹی سے آپ کا کولیسٹرول لیول کم کرے گا اکثر لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ڈرنک اور بوتلیں وغیرہ پی کے اپنا کولیسٹرول بڑھا لیتے ہیں چاگلوں کے ساتھ بوتل گوشت کے ساتھ بوتل تو ان کی چربی جو ہے بڑھ جاتی ہے ٹرائی گلس رائٹ جو دل کی بند شریعانی کو بند کرتا ہے ہارٹ اٹیک کی جو بیسیکل بنیادی وجہ ہے وہ ٹرائی گلس رائٹ ہے کولیسٹرول کی یہ بھی ایک قسم ہے اور ہائی کولیسٹرول ہے اور جب کولیسٹرول بڑھے گا تو آپ کا بی پی ہائی ہوگا بلٹ پیشر بڑھے گا اور یاد رکھیں بی پی شگر اور کولیسٹرول یہ خموش قاتل ہیں ان سے آپ بچ جائیں تو آپ ایک لمبی صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاریں گے میں نے چونکہ سنتی سے ممالکہ سفر کیا ہے اور میں مختلف لوگوں کو کھانا کیسے کھاتے ہیں کھانے میں وہ کیا کھاتے ہیں ان کا فوڈ کیسا ہے تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کولیسٹرول فری کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اگر وہ کو گوشت کھاتے ہیں ساتھ میں کعوہ پیتے ہیں ہم تقریبا پاکستان کے وحد لوگ ہیں جو چاول ہو گوشت ہو برگر ہو تو ساتھ ہم ڈرنگ لازمی پیتے ہیں پیپسی کولا یہ وغیرہ وغیرہ میں goingiekسان گیا تو وہ لوگ کھانا اچھا کھاتے ہیں لا ساتھ کعوہ پیتے ہیں ٹرکی چلے جائیں لوگ کھانا اچھا کھاتے ہیں ساتھ کعوہ پیتے ہیں میں چائنہ گیا تو وہ برگر کھاتے ہیں لیکن ساتھ جو پیپسی پیتے ہیں وہ گرم ہوتی ہے تھنڈی نہیں ہوتی وہ کولڈ کوئی چیز استعمال نہیں کرتے چائنا شنگائی میں پندرہ دن رہا میں دو دفعہ مصر اور ایک دفعہ مراکو گیا ہوں مراکش کھانے کی باتیں بتا رہا ہوں مراکش کے لوگ اچھا کھانا کھاتے ہیں سات کعویٰ پیتے ہیں اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں سات کعویٰ پیتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ نے کھایا وہ حضم ہو جائے اور کولیسٹول پیدا نہ ہو ایسے ہی مصر میں ہیں مصر میں لوگ اچھا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ دنیا میں عرب کے کھانے افریقہ کے کھانے بہت اچھے ہیں لیکن ساتھ کعویٰ پیتے ہیں اور ہم ساتھ بودل پیتے ہیں تو یہ ہم زیادتی کرتے ہیں لہٰذا آپ ہیوی فوڈ کھائیں گوشت کھو رہے ہیں وہ کھائیں بکرا کھائیں جو بھی کھائیں لیکن کوشش کریں ساتھ گرم پانی یا کعویٰ پیئیں اس سے آپ کی جو بوڈی ہے اس میں کولیسٹول پیدا نہیں ہوگا اور آپ فٹ رہیں گے اگر آپ صحت مند خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ واک بوتلز کم پیئیں اور کولیسٹول نہ بڑھنے دیں یورو کیسر نہ بڑھنے دیں تو آپ میرا اندازہ اچھی اور لمبی زندگی جائیں گے اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یعنی کہ آپ آج کل مردوں میں دو مسئلے پائے جاتے ہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں وہ چھوٹی ایج کے لڑکی ہیں اٹھارہ سال سے کم ہیں یا اٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے کتروں کا مادہ منی کا پتلا ہونا جگرمس آنے کے گرمی جلدی فارد ہونا اگر وہ بڑی عمر کے ہیں شوگر ہے شوگر کی وجہ سے ان کو نفس میں سکتی نہیں ہے مردانہ کمزوری ہے اس کے علاوہ جلدی فارغ ہوتے ہیں بڑی عمر کے مردوں میں بھی دو تین مرضے پائی جاتی ہیں مادہ منی کم پیدا ہوتا ہے یا مادہ پتلا پیدا ہوتا ہے یہ بھی ایک مرض ہے اس کے مکمل اور مستقل علاج کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں حکیم بابر النور دواخنہ چکلالہ سکیم 3 بلال شہر چوک راول پنڈی 0305 577 886 یہ میرا ذاتی نمبر ہے اس پہ بھی آ میرے کافی ساری نمبر ہے لیکن یہ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو آخری بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایسے بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے خدا رہا ان سے دعائی نہ لیا کریں آپ اکثر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آواز آ رہی ہے آگے چیزیں پڑھیں ہوئی ہیں دو نمبر میڈیسن ہے دو نمبر لوگ ہیں سب سے بڑی پہچان ہے جو آپ کو مصند حکیم ہوگا وہ چور نہیں ہوگا وہ بیٹھ کے بات کرے گا آپ سارا دن جو لوگوں سے میڈیسن مگواہ کے زلیل ہوتے ہیں میڈیسن کھا کے تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پیسے زائیں کرتے ہیں اور ان ویڈیو کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ویڈیو پڑھیں ہیں چیزیں پڑھیں ہیں آواز آ رہی ہے بندہ کوئی نہیں ویڈیو کال کریں وہ کہیں گے مارے سگنل ویڈیو کال نہیں ہو سکتی یہ ان کی پہچان ہے اور تمام پارسل اس طرح جو آپ کو ملیں گے آپ کے پاس آئیں گے ان کا تلق راولپنڈی سے یا لہور سے نہیں ہوگا جنوبی پنجاب سے آئیں گے سب سے بڑا گروہ دو نمبر میڈیسن بیچنے والا کوٹ اردو میں بیٹھا ہوا ہے اریجنل حکیم دیدر بیٹھے ہیں لیکن سب سے زیادہ میری ویڈیو چوری کرنے والے سکھ جو ہمارے سکھ بائیاں کی میں ان کی ویڈیو چوری کر کے وہ سارے پارسل کوٹر دوسرے آتی ہیں یہ یاد رکھئے گا میڈیسن مگوانے سے پہلے ویڈیو پر انہوں سے بات کریں میرے ساتھ آپ بات کرنا ویڈیو پر چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر بات کریں میں آپ سے بات کروں گا وہ آپ سے ویڈیو پر بات نہیں کریں گے میں نے ایف ای ایم کیس بھی ان کے خلاف کیا ہوگا ہے انشاءاللہ اس کا بھی چھرزٹ ملے گا کہ ویڈیو ماری چوری کرتے ہیں اور ان نمبر اپنا چلا دیتے ہیں میرے نمبر یاد رکھیں اڈریس یاد رکھیں اب آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہے میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو شفاہ ہوگی پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ میں آپ لوگوں کے لئے ہر وقت خدمت میں حاضر ہوں اللہ حافظ